موٹر ویپر ٹائر کیوں پھٹے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے خود بھی ضرور دیکھئے اور لوگوں تک اس کو ضرور پہنچائیے کچھ دن پہلے لاہور کے ساتھ نوجوانوں کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی وجہ ٹائر کا پھٹنا تھا اہم نئے بننے والے ایکسپریس وے اور موٹر ویپر ان دنوں گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں جن میں روزانہ کئی لوگ جان کی بازی ہار رہے ہیں ایک دن میرے ذہن میں سوال آیا کہ ملک کی جدید ترین سڑکوں پر سب سے زیادہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں اور حادثے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ بھی صرف ٹائر پھٹنے سے ہائیوے بنانے والوں نے سڑک پر ایسی کونسی سپائکس ڈال دی ہیں کہ سب کے ٹائر پھٹ گئے دماغ توفانی ہو گیا تو میں نے سوچا کہ آج اس چیز کا پتہ لگا لینا چاہیے اس کے ٹیم کو تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے اب سنو ہم نے تجزیہ کے لیے ایک دوست کو بلایا اور ہم کیا ایسیو وی میں سوار ہو گئے نوٹ کریں کہ اصل مسئلہ فلیٹ ٹائر کا ہے پہلے ہم نے کول ٹائر کا پریشر چک کیا کول ٹائر سے مراد ہے کہ ہم نے موٹروے پر چڑھنے سے پہلے یا اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے جب ٹائر اتنے گرم نہیں تھے اس کا پریشر چک کیا اور اسے بین الاقوامی میار کے مطابق ایڈجسٹ کیا جو کہ پچیس پی ایس آئی ہے تمام ترقی آفتہ ممالک کی گاڑیوں میں ہوا کا ایک ہی دباؤ رکھا جاتا ہے جبکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا یا وہ ایندھن بچانے کے لیے ٹائروں میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر لیتے ہیں جو عموماً پینتیس سے پینتالیس پی ایس آئی ہوتا ہے آئیں اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم تھری لین چڑ گئے اور کار دوڑا دی کار کی رفتار ایک سو بیس سے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی گئی دو گھنٹے تک اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے بعد ہم اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے جب ہم نے رکھ کر دوبارہ ٹائر کا پریشر چک کیا تو یہ چونکا دینے والا تھا اب ٹائر کا پریشر باون پی ایس آئی تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائر کا پریشر اتنا کیسے بڑھ گیا چنانچہ جب اس کے لئے ٹائر پر تھرمومیٹر لگایا گیا تو ٹائر کا درجہ حرارت 92.5 ڈگری سیلسیس تھا اب سارا معاملہ کھل گیا کہ سڑک پر ٹائروں کی رگڑ اور بریک رگڑنے سے پیدا ہونے والی گرمی کی وجہ سے ٹائروں کے اندر کی ہوا پھیل رہی ہے بیک ٹو بیک ٹائروں کے اندر ہوا کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے چونکہ ہماری ٹائروں میں ہوا پہلے سے ہی بین الاقوامی میار کے مطابق تھی اس لئے وہ پھٹنے سے بچ گئے لیکن ٹائر جن میں ہوا کا دباؤ پہلے سے زیادہ ہے یعنی 35 PSI سے اوپر ہے یا ایک ٹائر جس میں کٹ ہے اس کے پھٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس لئے اپنے ٹائر پریشر کو ہمیشہ چیک کرتے رہیں آپ کی ہوا کم از کم 25 سے لے کر 28 PSI تک ہونی چاہیے یہ حد درجہ 30 PSI تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہوا آپ کو نقصان دے سکتی ہے کیونکہ موٹر ویپر اس گرمی کے موسم میں دو ڈھائی گھنٹے کے سفر سے آپ کے ٹائر کی ہوا بہت زیادہ پھیل سکتی ہے اور جس سے کمزور ٹائر کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے تمام دوستوں کو اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے تاکہ آپ کی یا میری کاوش سے کسی کی زندگی بچ جائے تو اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا